شاہین شاہ افریدی کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائے جانے پر ہمیں اعتراض تو شروع سے ہی تھا کہ آخر شاہین افریدی کو ہی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان کیوں بنایا گیا ہے جبکہ اس کی ریزن سب کے سامنے اور سب کے پیچھے یہ تھی کہ شاہین شاہ افریدی نے دو بار پی ایس ایل میں لاہور کلندرز کی ٹیم کو جیت دلائی تھی دو بار ٹورنامیٹ ون کروایا تھا اس کی کپتانی میں جیتا تھا لاہور کلندرز تو اس کے بعد ہی اسی کو ہم نے کپتان بنانا ہے ہم نے اس وقت بھی آواز بلند کی تھی کہ اگر بابرازم کو کپتانی سے ہٹانا ہے تو پھر محمد رزوان بیسٹ چوائس ہے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرنے کے لیے بٹ کوئی سنتا ہی نہیں ہے بھائی صاحب اور محمد رزوان نے پچھلے دو میچز میں آج کراچی کنگز کے اگینسٹ پچھلے میچ میں لاہور کلندرز کے اگینسٹ جس طرح کی کپتانی کی ہے جس طرح سے اپنے بولرز کو یوز کیا ہے اس نے پروو کر کے دکھا ہے کہ اس بار کے پی ایس ایل کا بھی لازٹ ٹائم کے پی ایس ایل کا بھی سب سے بیسٹ کیپٹر محمد رزوان ہی ہے چاہے لاہور کلندرز نے ہی جیتا تھا ٹورنامیٹ بٹ محمد رزوان کی کپتانی میں وہ نکھار ہے محمد رزوان کی کپتانی میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو وہ لیڈ کر سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لیڈ کر سکتا ہے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر وزٹ کر کے آئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا آپ کا بھائی ساب رائٹ بنتا ہے محمد رزوان نے آج کے میچ کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو محمد رزوان نے آج جو اپنی پلینگ 11 سیٹ کی تھی اس میں فیصل اکرم جو کہ پچھلے میچ میں لاہور کلندرز کے خلاف بہت عالی قسم کی پرفارمنس دے کر گیا تھا چار اوبرز میں چوبیس رنز دیئے تو اس نے دو وکٹیں لی تھی اور اسامہ میر اسامہ میر اور فیصل اکرم یہ دو لیگ سپننر تھے اس کے پاس ملتان سلطان کے پاس لیکن جب شان مسعود اور شوہر ملک یہ دونوں بلے بازی کر رہے تھے تب اس نے صرف اسامہ میر کو لگائے رکھا اور دوسرے انڈ پر اس نے فیصل اکرم کو اوور نہیں دیا فیصل اکرم کو اس نے بالنگ نہیں دی بلکہ اس نے خوشدل شاہ کو بالنگ دے دی حالانکہ پچھلے میچ میں خوشدل شاہ نے بالنگ کروائی ہی نہیں تھی اس میچ میں خوشدل شاہ کو بالنگ دی اور مسلسل تین اوورز دیئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شوہر ملک بڑا شورٹ لگانے کے چکر میں وہاں پر سامنے سٹیٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کیچ اوٹ ہو گیا اسامہ میر کو کنزکٹیو چار اوورز کا سپیل ڈالا اس نے چار اوورز مسلسل اس نے بالنگ کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف اس نے شان مسعود کو کلین بولڈ کر دیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے وہ جو نیا بھلے باز کھیلا تھا لیفٹ ہینڈر اس کو بھی اوٹ کر دیا یہاں سے آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی کیپٹنسی میں کتنا نکھار ہے وہ کتنا سیریسلی لیتا ہے چیزوں کو آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے سب دیکھ رہے تھے کہ فیصل اکرم کو کیوں بالنگ نہیں دی گئی ہے دو بار مس فیلڈ بھی کی تھی فیصل اکرم نے بٹ اس نے یہی اپنی ٹیکنیک یوز کی ہے کہ بھائی ایک سائٹ سے لیفٹ ہینڈر ہے ایک سائٹ سے رائٹ ہینڈر ہے تو میں یہاں پر خوشدیل شاہ کو بالنگ دوں گا اور دونوں سینئر بلے باز ہیں تو خوشدیل شاہ ان سے تھوڑی کھچی کھچی بال کرے گا جبکہ فیصل اکرم جو ہے وہ اگر بال کرتا ہے تو دونوں اینڈ سے میں مطلب کے لیگ سپینرز کو لگا دوں گا تو پھر بڑی پرابلم بن جائیں گی رنز بن جائیں گے جس کا نتیجہ یہ نکلائے کہ چودہ اوورز میں جا کر ان کا سو کمپلیٹ ہوا چودہ اوورز میں جا کر کراچی کنگز کا سو کمپلیٹ ہوا سو محمد رزوان کی کپتانی میں بڑا نکھار آیا ہے جیسے ہی وہاں پر ابھی خوشدیل شاہ کا ایک اوور رہتا تھا لیکن جیسے ہی پھر اس کے بعد مطلب دونوں مالک اور وہ دونوں آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد اس نے فیصل اکرم کو بھی اوور دے دیا جیسے ہی فیصل اکرم کو ایک اوور میں رنز لگے پندرہ سولہ رنز اس کو لگے فوراں سے ڈیورڈ ویلے کو پھر سے لگا دیا یہ ہوتی ہے گیم اویرنس یہ ہوتا ہے انٹینٹ کے بھائی میں نے کہاں کس بولر کو یوز کرنا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے مطلب آپ کی ٹیم میں چاہے جتنے بھی ہیرے ہوں ان کو تراشنا جو ہے نا وہ آپ کے کپتان کا کامیک ان کو کیسے یوز کرنا ہے کیسے ان کو تراشنا ہے سو آج جتنے بھی ملتان سلطانس کی ٹیم میں ہیرے ہیں ان کو صحیح طریقے سے تراشا ہے محمد رزوان نے لاسٹ میچ میں لاہور کلندس کے گینسٹ بھی صحیح طریقے سے تراشا تھا ان کو صحیح سے یوز کیا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ملتان سلطانس کی ٹیم نے اس میچ میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی تھی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ محمد رزوان کی کیپٹنسی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹس میں بتا دیجئے ویڈیو کا لائک چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے